السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعینما بعد ناظرین اکرام ہم لوگ پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے تھے میں پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب آپس ہو رہے تھے تو وادیہ نخلہ میں جنوں کی جماعت نے آپ دیکھا آپ سے قرآن کو سنا تو ایمان لائے اور جنوں نے اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیے مکہ آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ رب العالمین نے اسرہ اور میراج کے عزاز سے سرفراز فرمایا اللہ نے آسمان پر بلایا اور اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام اور عزت اور احترام دیا جنت اور جہنم کی سیر کرائے اللہ رب العالمین نے وہاں نماز فرض کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ کر مکہ والوں سے جب یہ پیغام سنایا مکہ والوں کے سامنے جب یہ بات بتائی تو انہوں نے حسب دستور حسب معمول تکذیب کی جھٹلایا اور اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا پچھلے درس میں میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کیا تھا کہ مدینہ کے کچھ خوش نصیب حج کے موسم میں حج کے موقع پر حج کے دنوں میں مکہ آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ایمان قبول کیے پھر دوسرے سال آئے تو بارہ آدمی آئے وہ بھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے سرار کیا کہ مدینہ کے اندر دین کو سمجھانے کے لئے کسی ساتھی کو بھیجی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ اسلام بنا کر بھیجا مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا اور اسلام کے پیغام کو اسلام کی دعوت کو توحید کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھانا شروع کیا حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کے اندر کتنی محنت کی کتنی محنت کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا بارہ نبوت کے بارہوی سال حضرت مصعب بن عمیر مدینہ آئے اور ایک سال آئندہ حج کا سیزن آنے سے پہلے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے اتنی محنت کی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی اب جب تیرہویں نبوت کے حج کا موسم آیا اب کے بعد ستر لوگ ستر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے حج کے سیزن میں حج کی نیت سے آئے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے آپ کے دربار میں حاضرے دیں گے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اور ایک عزم ارادہ تھا انہوں نے تئی کر لیا تھا کہ اب مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیں گے مکہ میں آپ کو اس طرح بھٹکتے ہوئے ہم چھوڑ نہیں سکتی مکہ کے وادیوں میں اس طرح چکر لگاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار و مددگار ہم چھوڑ نہیں سکتے لہٰذا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے آپ کے نسرت کریں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کی حمایت کریں گے اور ہم آپ کو اسرار کر کے آپ کو ہم اپنے ساتھ مدینہ بلا کر لائیں گے یہ عظم اور ارادہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا لہٰذا منہ کے ایک گھاٹی میں زلحجہ کی بارہ تاریخ میں رات کے اندھیرے میں رات کی تاریخی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے پہنچے آپ کو ایک بات بتا دوں اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام قبول نہیں کیے تھے مگر چونکہ بھتیجے کی بات آتی ہے اور بھتیجے کی حفاظت کرنا ذبہ داری ہوتی ہے وہ بڑے تھے قوم کے وہ اپنے خبیلے کے بڑے تھے اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کہ مدینہ والے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تو کس طرح حفاظت کریں گے یہ لوگ آپ کی کس طرح مدد کریں گے یہ جو ہے دیکھنا چاہتے تھے برحال منہ کے گھاتی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور میٹنگ ہوئی انہوں نے بات پیش کیا مدینہ والوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر بار والوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کی نسرت کریں گے آپ ہر طرح سے آپ کی حمایت کریں گے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بہیت کی یقین دہانی کرائی بار بار حضرت عباس نے پوچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مدینہ لے جا کر جب دوسرے سارے قبائل مکہ ایک مکہ اور دوسرے عرب کے قبیل جب آپ پر حملہ کریں تیسا نہ ہو کہ آپ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے کہ ابھی آپ ساتھ چھوڑ دو مگر مدینہ کے مسلمان پورے عظم پورے استقلال کے ساتھ پورے ارادہ اور حمد کے ساتھ آئے تھے کہیں نہیں ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور اسے پر انہوں نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ لوگوں کو بارہ قبیلے کے نقیب مقرر کی بارہ لوگوں کو بارہ قبیلے کے نگران مقرر کی اور کہے کہ تم اپنے قبیلے کی دیکھ رہے کرنا ان کے نگرانیں کرنا اور تم ان کے اسلام کی بات ان کے پاس پہنچا دینا بہرحال سیرت کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا یہ بیعت ہو رہی تھی یہ بات چیت ہو رہی تھی اور بات چیت ختم ہوئی تو اس وادی کا جو شیطان ہے اس نے بلد آواز سے پکانا اے مکہ والو سنو تم کو ختم کرنے کی یہاں بیعت ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ مکہ والے اس آواز کو سن کر جاگ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے جلدی سے آپ لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جائیے اپنے اپنے ٹنٹ میں چلے جائیے مکہ والے وہاں منا کے وادی میں آئے تو دیکھیں کوئی وہاں موجود نہیں ہے بہرحل واپس چلے گئے بہرحل واپس چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی کا شیطان ہے جو ہماری اس معاہدہ کو جو ہماری اس بیعت کو لوگوں پر فاش کرنا چاہتا ہے واضح کرنا چاہتا ہے کھولنا چاہتا ہے الغلز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت کریں گے لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی اور اس بات کی خوشخبریں سنا دی کہ آپ لوگ چاہے تو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا سکتے ہیں اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے ہجرت کسے کہتے ہیں ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا ہجرت کا معنی کیا ہے چھوڑنا مگر یہ ہجرت جو ہے معمول ہجرت نہیں تھی دین کو بچانے کے لیے دین کے خاطر اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے رشتداروں کو چھوڑنا اپنے دین کی حفاظت کے خاطر بی بی بچوں کو چھوڑنا سب کچھ تج کر سب کچھ تج کر سب کچھ چھوڑ کر رب العالمین کی خشندی اور رب العالمین کی رضا مندی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ایسی بستی میں چلا جانا جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت پر سکون انداز میں کر سکتے ہوں اسے اجرت کا جاتا ہے اور بکہ کے مسلمانوں نے یہ سب کچھ کر دکھایا سب کچھ انہوں نے چھوڑا انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنے زمین جائدہ دیں چھوڑی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا عزیز و اقارب رشتدار کو چھوڑا اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے بنایا گیا اللہ کا گھر قعبت اللہ کو انہوں نے چھوڑا ان کا دل شک ہو رہا تھا وہ پریشان تھے مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مگر ظلم و ستم اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مکہ چھوڑنے پر ان کو مجبور ہونا پر اور اپنے محبوب بستی مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دئے اور دو مہینے کے اندر میں بتاتا ہوں کہ دو مہینے کے اندر پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا یا تو وہ لوگ تھے جن کو مکہ کے مشرقین نے زبردستی روک لیا تھا کہ تم کو نہیں چھوڑیں گے جانے نہیں دیں گے یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے حضرت ابو پکر رکے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین لوگ تھے اور وہ مسلمان کمزور مسلمان جن کو ان کے رشداروں نے زبردستی روک لیا تھا وگر نہ مکہ پورا خالی ہو چکا تھا مگر یہ ہجرت کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا آسانی سے مکہ والے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے آسانی سے مکہ والے ہجرت جانے کے لئے مدینہ جانے کے لئے مسلمانوں کو آسانی سے چھوڑنے ہی رہے تھے بڑی تکلیف دے رہے تھے ہجرت کے راستے میں ہجرت کے راہ میں بھی بڑی تکلیفی مسلمان اٹھائی دو واقعہ آپ نے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ اور سلمہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا یہ تینوں ہجرت کے لئے نکل پڑے مدینہ جانے کے لئے مدینہ مکہ کے باہر ایک جگہ میں ان کے خاندان والوں نے آکے پکڑ لیا ام سلمہ حضرت ابو سلمہ کی جو بی بی تھی ام سلمہ ان کو ان کے خاندان والوں نے پکڑ لیا کہا نہیں تم جانا چاہے تو جاؤ ہم اپنی بچی کو نہیں بھیجیں گے ابو سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے پکڑ لیا کہ تم کو ہم نہیں بھیجیں گے مگر حضرت ابو سلمہ مانے نہیں وہ بچہ جو دودھ پیتا ام سلمہ کے گود میں تھا اس بچے کو ابو سلمہ کی گھرانے والے پکر لے بچہ تو ہمارا خاندان کا ہم بچہ کو نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیوی ایک طرف بچہ بلکتا ہوا دود پیتا بچہ ایک طرف دونوں کی محبت کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اکیلہ تنہا نکل پڑے تنہا نکل پڑے بیچاری عورت ایک طرف شوہر کی محبت دین کی محبت ایک طرف بچے کی محبت اے سبت اتنی ان کو پریشان کر رہی تھی یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہر روز اس جگہ میں آ جاتی تھی صبح آتی اور شام تک روتی رہتی شام تک روتی رہتی اپنے بچے کو یاد کر کے اپنے شوہر کو یاد کر کے ایک سال کارسہ گزر گیا ایک سال کے بعد ان کے خاندان والوں نے اجازت دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ملے لہٰذا اپنے چھوٹے بچے کو لے کر تنہا عورت نے کر پڑی اللہ کے راستے میں اللہ اکبر اس طرح انہوں نے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ روم کے تھی وہ مکہ آئی مسلمان ہو گئی انہوں نے خوب مال و دولت کمایا جب ہجرت کے لئے وہ جانے لگے تو مکہ والے پکڑ لئے کہا سحیب جب تم آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا مکہ میں تم نے کمایا خوب اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ سب مال و دولت چھوڑ کے جاؤ حضرت سحیب نے کہا دولت سب تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانے دوگے کہا ٹھیک ہے جانے دیں حضرت سحیب نے کہا سارا مال ساری دولت سارے اسباب تمہارے حوالے میں جا رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے سب کو چھوڑ 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 کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا سحیب نے بڑا نفع بخش سعودہ کیا ہے بڑا فائدے کا سعودہ کیا ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا ہے مال و دولت کو انہوں نے تج دیا ہے تو حجرت کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا تو الغرض چند مسلمانوں کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدی قضی اللہ عنہ علیہ بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور کچھ مجبور مظلوم مسلمانوں کے علاوہ سارا مسلمان سارا مکہ مسلمان اسے خالی ہو چکا تھا اب مشرقین مکہ بڑی پریشان تھے مکہ کے اندر ایک طرح سے گہرام بچ گیا تھا کہ سارے مسلمان چلے گے مدینے میں جاکا ان کو پریشانی کس بات کی تھی جانتے ہیں دو پریشانی تھی ایک پریشانی تو یہ کہ یہ لوگ مدینے میں جا کر ایک حکومت قائم کر لیں گے اور سکون سے وہاں رہیں گے اب کیسے سکون سے رہیں تو ان کے سکون سے رہنے کیوں ان کو منظور نہیں تھا دوسری پریشانی یہ تھی ان کو کہ اگر مدینے کے اندر مسلمان مضبوط ہو گئے تو ان کی ساری تجارت چوپٹ ہو جائے گی کیوں چوپٹ ہو جائے گی ان کی تجارت جو شام میں سیریا میں جا کر تجارت کرتے تھے زیادہ تر اور شام جانے کا راستہ کہاں سے تھا گزرتا تھا مدینے سے گزرتا تھا اب ان کو در تھا کہ اگر مسلمان وہاں جا کے مضبوط ہو گئے تو ہم کو راستہ نہیں چھوڑیں گے لہٰذا یہ پریشان ہوئے مکہ کے اندر ایک کحرام سبج گیا قرائش کے اندر ایک استعراب کی کیفت تاریخ ہوگی ایک پریشانی کیفت تاریخ ہوگی اور انہوں نے انسانیت کی تاریخ کا ایک ظالمانہ قرارداد منظور کرنے کے لئے ایک ظالمانہ فیصلہ سنانے کے لئے مکہ کا ایک پارلیمنٹ تھا اس پارلیمنٹ کا نام کیا تھا دارن ندوہ تھا مکہ کے پارلیمنٹ کا نام کیا تھا دارن ندوہ تو دارن ندوہ کے اندر مکہ کے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے سارے سردار جمع ہوئے کہ اب کچھ آخری فیصلہ لینا ہے ظلم سے بھرا ہوا فیصلہ لینا ہے کہا جاتا ہے کہ ابلیس بھی اس میٹنگ میں حاضر ہوا شیخ نجدی کی شکل صورت بنا کر جببہ پہن کر وہاں حاضر ہو گیا تو بہرحال میٹنگ شروع ہوئی کسی نے کہا کہ محمد کو یہاں سے بھگا دو کہیں کسی دوسری جگہ جلاو تن کر دو تاکہ ان سے ہم کو چھٹکا را مل جائے کسی نے کہا بیڑیاں زنجیریں پہنا کر ایک روب میں ان کو بند کر دو تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں نعوذ باللہ لازم میں ابو جہل نے ایک فیصلہ سنایا کہ سب نہیں مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں سارے قبیلے کے ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر سب مل کر ایک ساتھ محمد پر حملہ کرو اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دو کہ جو ہے یہ پورا جہمیلہ مٹ جائے نعوذ باللہ یہ فیصلہ منظور ہوا آخری فیصلہ منظور ہوا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ سب منعوذ باللہ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے ظالمانہ فیصلہ تھا جو مکہ کے پارلیمنٹ میں منظور ہوا تھا اور اس فیصلہ کو نافذ کرنے کے لئے امپلیمنٹ کرنے کے لئے تیاری شروع ہو گئی اب یہ فیصلہ ہوا یہ میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کی یہ میٹنگ ختم ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہے کہ آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں آج آپ مکہ چھوڑ دیجئے آج کی رات آپ مکہ میں اپنے بستر پر نہ گزاریں پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کی کڑی دھوپ میں سر کو ڈھاپے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ گھر آنے کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا کہ گھر کے جو دوسرے افراد ہیں ان کو ذرا دور کر دیجئے تاکہ میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ پر میرے باب آپ قربان ہو یہ کوئی غیر نہیں آپ ہی کا گھر ہے آپ ہی کے گھر کے افراد ہیں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی حجرت کی اجازت مل چکی ہے جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حجرت کی بات نکلی حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ساتھ لے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر کی بات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی حجرت کی اجازت مل چکی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی تیاری کر رہے تھے حجرت کا یہ سفر کیونکہ بہت ہی اہم اسلام کی تاریخ میں انتہائی اہم سفر ہے انشاءاللہ اس سفر کے تعلق سے کل کے درس میں میں آپنوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات پیش کروں گا ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم جس طرح سیرت کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت کو جانیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئے راہ ہے راستہ ہے ہدایت کے اس راستے پر ہم چلیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ